موسیقی آپ سب جانتے ہیں یہ میری سکرین کے اوپر میں نے fiverr.com کو جو ہے وہ open کیا ہوئے اور یہاں پر یہ دیکھیں بہت ساری services جو ہیں وہ آ رہی ہیں تو ابھی کے لیے جو میں نے services یہاں پر تلاج کی ہیں وہ logo design سے related ہیں ایسے میں آپ کچھ بھی جو کہ graphic designing, digital marketing, writing and translation اور video and animation کچھ بھی جو بھی آپ کو آتا ہے وہ یہاں پر fiverr پر آپ جو ہے وہ sell out کر سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس طرح ان لوگوں نے جو ہے gigs یا service جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں اسی طرح سے ہم اپنی gig یا service fiverr.com کے اوپر بنائیں گے تو initial میں start time میں ہمیں total 7 gig allowed ہیں fiverr کی طرف سے تو 7 gigs یا service یا جو skill ہمیں آتی ہے ہم اس کے بحاب پر اپنی جو ہے وہ service یا gig بناتے ہیں جب ہم اپنی gig مکمل کر لیتے ہیں تو then ہمیں جو ہے اس کو optimize کرنا ہوتے ہیں تو start کے اندر ہمیں 7 gigs بنانا ہوتی ہیں تو آج کی اس tutorial میں ہم دیکھیں گے کہ gig بنانے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ required ہوتی ہیں یا gig بنانے سے پہلے کون سے ایسے optimization factor ہوتے ہیں as an seo expert میں وہ factors آپ کو بتاؤں گا یہی تمام کی تمام factors آپ کو سر ہشام سر پر بتاتے ہیں اس کے علاوہ fiverr کے top seller آلیان صاحب بتاتے ہیں اور اسی طرح اور جتنے بڑے freelancers ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور as an seo expert کیونکہ میرا بھی اس کے اندر کافی experience ہے تو ساتھ میں اپنا experience بھی share کروں گا تاکہ آپ ایک اچھی سی gig بنا سکیں تو آج کی اس tutorial میں just ہم material ہی تیار کریں گے تاکہ ہم جو ہے اپنے next lecture میں جو ہے وہ ایک اچھی gig یا service جو ہے وہ بنا سکیں تاکہ وہ rank بھی ہو جائے کیونکہ یہ ایک بار ہی بنانا ہوتی ہے یہ بار بار بنانا نہیں ہوتی تو ایک بار اگر آپ اچھے سے بنا لیں اور rank کر جائیں اور آپ کی gig اگر first page کے اوپر جو ہے وہ show ہو جائے تو آپ کے پاس اتنے orders آتے ہیں کہ آپ کے پاس time نہیں ہوتا کہ کیسے آپ اس order کو manage کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی یہاں پر first page کے اوپر ہے تو مان لیجے کہ میں اس کی gig جو ہے وہ open کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 85 orders جو ہیں وہ انہوں نے ان کی queue میں پڑے ہیں تو اسی طرح orders کے ڈھیر لگ جاتے ہیں لیکن یہ کچھ optimization factors ہیں جن کو آپ نے gig بنانے سے پہلے جو ہے وہ لازمی follow کرنا ہوگا تو complete detail ویڈیو ہے اس کو لازمی follow کیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کو recommend کروں گا کہ نمان ملک کے اس channel کو اپنی future needs کے لیے subscribe لازمی کر لیجئے گا اور bell icon کو بھی لازمی press کر لیجئے گا تاکہ آپ کو تمام تر details جو ہیں وہ ملیں سب سے پہلے تو ویڈیو کو start کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ کتنے سارے لوگ یہ service جو ہے یہاں پہ fiverr کے اوپر provide کر رہے ہیں تو یہ چیز بڑی matter کرتی ہے آپ کوشش کریں کہ آپ gigs وہ بنائیں جن کے اندر competition جو ہے وہ بہت کم اگر competition بہت زیادہ ہوا تو rank ہونے کے chances بہت کم ہے یا آپ کو rank ہونے کے لیے بہت سارا time لگ سکتے ہیں ماننے جی کہ آپ کو سال بھی لگ سکتے ہیں آپ کو دو سال بھی لگ سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مختلف لوگوں نے جو fiverr کے اوپر ID بنائی ہوئی ہیں جو اب جا کے rank ہوئے ہیں اور ان کی ID بہت زیادہ پرانی بنی ہوئی ہے کچھ کی 2015 کی کچھ کی 2012 کی یا 17 کی یا 18 کی جو ہے وہ ID اگر آپ retro logo design یہاں پر سرچ کرتے ہو تو یہاں پر services کیتنی ہے اس کی 15149 تو یہاں پر possibility ہے کہ میں اس کے اوپر gig بناؤں اور اس کے اوپر جلدی سے rank ہو سکوں کیونکہ اس کے اوپر competition بہت زیادہ ہے competitors بہت زیادہ ہیں اور وہاں پر rank ہونا بہت مشکل ہے اور rank ہونے کے لئے بہت زیادہ time لگ سکتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں retro logo design کی تو یہاں پر competition کم ہے اور یہاں پر ہمارے rank ہونے کے chances زیادہ ہیں اس کے علاوہ میں یہاں پر لکھوں vintage logo design اس کو بھی میں سرچ کر لیتا ہوں اب یہاں پر اس کی services دیکھ لیں 350086 کی services اور یہاں پر اس کے اندر بھی اگر ہم compare کریں کہ logo design میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر services کام ہیں تو آپ نے ایسے کیورڈ تلاش کرنے ہیں جن کے اندر competition کم ہے جن کے اندر services یا gig کم بنی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ یہ بھی analysis کر لیں کہ یہاں پر لوگوں کو rating اور orders کیا اس service کے اندر مل رہے ہیں اب bill first کے ایک service ہے blur videos ویڈیو کو blur کرنا ہے آپ یہ بھی دکام sale ہو رہا ہے اب یہاں پر total services کی کتنی ہے 85 اب 85 services ہیں اس میں rank ہونے کے chances بہت زیادہ ہیں لیکن کیا آپ اس میں check کر لیں کہ یہاں پر جتنے لوگ show ہو رہے ہیں مان لی جی کہ اس کے دو page ہیں تین page ہیں یا چار page ہیں تو اس کے اندر آپ جو ہے وہ بہت جلدی rank ہو جائیں گے اگر آپ blur services کی یہاں پر gig بناتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے آپ نے یہ بھی check کرنا ہے کہ یہاں پر 100 میں سے 70% لوگوں کو order مل رہے ہیں 100 میں سے یعنی کہ 100% لوگوں کو order مل رہے ہیں 90% لوگوں کو order مل رہے ہیں کہ order ratio کیا ہے یہاں پر تو ایسے میں کچھ students میرے جو already تھے انہوں نے ایسی gigs تلاش کی جن کے competitors بہت کام تھے 100 75 80 ایسے میں وہ first page کے اوپر تو تھے لیکن ان کے orders نہیں تھے ٹھیک ہے تو اس چیز کو تھوڑا سا آپ نے follow تو next ہمارا focus جو ہے وہ auto suggest terms کے اوپر بھی ہونا چاہیے دیکھیں کہ آپ کچھ بھی بنانے جا رہے ہیں مان لیں جی کہ آپ نے اپنی service in future جو بنانی ہے وہ resume writing کے اوپر بنانی ہے تو یہاں پر start کے اندر آپ ایک دو keyword یہاں پہ add کریں گے اور اس کے نیچے یہاں پہ ترہ ترہ کے آپ کو keyword نظر آئیں گے جیسے resume writing professional resume writing service resume design resume and cover letter professional resume writing resume editing resume template تو یہ والے وہ keyword ہوتے ہیں جو بھی یہاں پہ suggest ہو رہے ہوتے ہیں جو بھی آپ کو search engine fiverr کا دکھا رہا ہوتا ہے یہ والے keyword لوگ خود سے تلاش کرتے ہیں یہ کون سے keyword ہے جن کو لوگ خود سے تلاش کرتے ہیں تو ہمیں اپنی service کے اندر یا ہمیں اپنے title کے اندر ایسے keyword use کرنا ہے جو کہ یہاں پہ auto suggest کے اندر آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک gig کو just edit کیا ہوا ہے اب یہاں پہ edit کرنے کا جو purpose ہے وہ just آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے word file کے اندر اپنا سارا material جو کہ gig سے related ہوگا وہ آپ نے سارا کا سارا بنا لینا ہے تاکہ ہم quickly سے آدھے گھنٹے میں ہم تقریباً اپنی gig جو ہے وہ مکمل کر لیں اور یہاں پر آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ کس طرح سے بنانا ہے سب سے پہلے آتا ہے gig title تو gig title یہ ہوتا ہے جو ہمیں add کرنا ہوتا ہے اب gig title کے مطلق کچھ instruction ہے جو SEO point of view سے important ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو اپنا title بنانا ہے وہ creative سا title بنانا ہے جو بھی ہم نے اپنی service سے related اپنی service کو sell out کرنے کے لیے بنانا ہے یہاں پر ایک چھوٹی سا example ہے اگر آپ logo design کرتے ہو اگر آپ logo design کرتے ہو بہت simple لکھ دیتے ہو تو i will create a logo design جس یہ آپ کا title بن گیا ٹھیک ہے تو ایک simple سا title بن گیا آپ نے اس title کو تھوڑا i cache بنانا ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کرنا ہے اس طرح آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں i will create a clever logo design i will create a modern logo design i will create a stunning logo design اس طرح انگر کے تھوڑا سا اپنی service کو explainly آپ بنا سکتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی تھوڑی سا example کو ہم اور یہاں پہ بتاتے ہیں آپ کو ایک اور example دیتے ہیں اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے professional resume writing سے related i will do professional resume writing and cover letter and linkedin with one hour یہاں پہ دیکھتے ہیں اتنا بڑا ہمارا title ہے آپ one hour کی بجائے quickly بھی لکھ سکتے ہیں very fast بھی لکھ سکتے ہیں in 24 hour بھی لکھ سکتے ہیں with editable file بھی لکھ سکتے ہیں with source file بھی آپ لکھ سکتے ہیں اتنی ساری چیزیں آپ اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں means to say que benefit یہ ہو جائے گا یہ client جب اس کو read کرے گا اس کو read کرتے ہی سمجھ آ جائے گا کہ service میں یہ بندہ ہمیں کیا دے رہے ٹھیک ہے تو آپ نے تھوڑا سا اپنے title کو explain نہیں بنانا ہے ورہ title کے بارے میں سوچنا بھی ہے کہ اس title کے اندر دو سے تین main keywords جو ہیں وہ آ جائے ٹھیک ہے main main keywords دو سے تین ہیں یہ نہ ہو کہ ایک title کے اندر جسٹ آپ ایک keyword کو ہی explain کرنے جا رہے ہو جیسے لوگ کر جائیں اب یہاں بھی میں نے کس کس کو explain کیا ہو ہے cover letters کو بھی یہاں بھی میں نے professional design writing کو بھی explain کیا ہو ہے یہاں بھی میں نے linkedin profile کو بھی explain کیا ہو ہے اس title کے اندر means to say کہ باقی اگر keywords کے اوپر میں rank نہیں ہوتا تو کسی ایک آدھے keyword کے اوپر میں rank ہو جاؤں گا ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے next جو چیز آپ نے بتانی کیا ہے وہ آپ نے search tags بنانے تو search tags یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ tags ہوتے ہیں جن کی بنا پہ ہماری ranking up ہوتی ہے اور down ہوتی ہے اسی کی بنا پہ ہم first page کے اوپر آتے ہیں اور اسی کی بنا پہ ہم سو میں page پہ ہزارے میں یہ جو ہے وہ page کے اوپر آتے ہیں اسی کی base پہ ہماری ranking ہوتی ہے اگر آپ first page کے اوپر آ جاتے ہیں یہ ranking ہماری ہوتی ہے تو بہت order ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ tags ان کا idea کہاں سے لیتے ہیں یا کون سے بنانے ہوتے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اسی بھی service جو ہے وہ تلاش کر لیں means to say کہ یہ blur والی service ہی میں نے use کی ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے tags آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں آ رہے ہیں نا tags اب اس طرح سے آپ نے بھی tags نکال لینے ہیں اب یہ tags آپ نے دیکھنے ہے کہ یہ relevant ہے یا irrelevant ہے اس کی چھوٹی سی example میں آپ کو دیتا ہوں اس سے آپ کو بہت اچھے طریقے سے idea ہو جائے گا کہ کون سے tags مجھے دینا چاہیے اور کون سے tags مجھے نہیں دینا چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک title نظر آ رہے ہیں اور in future ہم بھی search engine optimization کی geeks جو ہے وہ بنائیں گے اور اس کے اوپر بھی کام کریں گے اب یہاں پہ لکھا ہوگا ہے i will perform website seo service اب یہ website seo service جو ہے وہ اگر ہم وہاں پہ search باہر میں لکھیں تو یہاں پہ search appearance میں automatically آ جاتا ہے with high quality back links high quality کہہ لیں یا یہاں پہ back links کہہ لیں یہ دو یا تین keywords جو ہیں وہ ہم نے اپنے title کے اندر لکھ دی ہیں اب اس کے میں tags کون سے بناوں گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ tags میں وہ use کروں گا جو اس سے relevant تو ہیں لیکن ان کے اندر competition کام ہے جس طرح logo design کے اندر بہت زیادہ competition تھا لیکن جب ہم retro میں گئے یا جب ہم وہ دوسرے vintage logo میں گئے تو وہاں پر competition کام تھا اب ہے تو اسی field کے نا اب کام میں وہ بھی جانتا ہوں اب جیسے میں wordpress سے آتا ہوں تو میں e-commerce site بنانا بھی جانتا ہوں میں wordpress website بنانا بھی جانتا ہوں تو آپ نے وہ والے keywords اس کے اندر use کرنے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک تو میں back linking کر رہا ہوں یہ دیکھیں double bar keyword جو ہے وہ repeat ہو گیا ہو گیا نا اس کے علاوہ high quality میں نے لکھا ہو گیا ہے website SEO لکھا ہو گیا یہ دیکھیں یہ keyword بھی repeat ہو گیا اب یہاں پہ high quality 30 links یہ بھی میں اسی کی بات کر رہا ہوں اور یہاں پہ جو link building ہے یہ بھی میں اسی کی بات کر رہا ہوں اب ان پانچوں keyword کو آپ الگ الگ search کر لیں الگ الگ search کر لیں جب آپ ان کو search کر لیں گے تو اس کے Guinness آپ کو idea ہو جائے گا کہ ان کا competition کتنا low ہے ٹھیک ہے ان کا competition کتنا low ہے تو یہاں پر title کے Guinness کوئی سے دو keyword back links کہہ لیں چلو یا website SEO پہلا اور تیسرا keyword یہ title کے اندر بھی ہے اور tags کے اندر بھی ہے title کے اندر بھی ہے اور tags کے اندر بھی ہے تو ایسے میں ایک rule ہے فائیور کا وہ فائیور کا rule یہ ہے کہ اگر title کے اندر description کے اندر اور tags کے اندر آپ اپنے keywords کو define کر رہے ہو یعنی کہ کچھ keyword آپ وہی والے title کے اندر وہی description کے اندر اور وہی tags کے اندر define کر رہے ہو تو اس سے کیا ہوگا آپ کی SEO improve ہو جائے گی اور آپ کی gig جو ہے وہ جلدی rank ہو جائے گی انہی کے مطابق یہ میں نہیں کہہ رہا یہ فائیور کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح سے اپنے keyword use کرنے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سارے کے سارے keyword وہی use کر دو اب یہاں پہ آپ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے wordpress SEO wordpress SEO wordpress SEO کے پانچ keyword بنا دیں ایسا possible نہیں ہے ایسا کریں گے تو keyword stuffing آ جائے گی keyword stuffing کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار کسی keyword کو repeat کر رہے ہو ایسا میں آپ کو rank down کرے گا rank up نہیں کرے گا تو یہاں پہ جس دو keyword میں نے use کی ہیں جن کے ذریعے میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس میں rank ہو جاؤں گا تو ایسے ہی keyword research آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو keyword بھی بنانا آگے آپ بات کرتے ہیں description کی تو یہاں پہ یہ description آ رہی ہے یہ gig کی description ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے یہ blur والی ویڈیو جو ہے open کی ہے اس کی gig open کی تو یہاں پہ اس کے description آ رہی ہے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو already gigs آپ کے titles related بنی ہوئی ہیں جو top ranking gigs ہیں ان کی description کو دیکھیں ایسے میں جن کے بہت زیادہ orders ہوئے ہیں let's suppose کہ میرے ایک زار order ہوئے ہیں کسی اور کے بھی ایک زار order ہوئے ہیں چار یا پانچ gigs جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کو لگ سے آپ open کر لیں اور open کر کے ان کی description کو تھوڑا سا پڑھیں کہ ایسا ان کی description میں کیا ہے تو جیسے کہ content writing کا یہ کمال ہے hi hello آپ start میں لکھ دیتے ہیں یا یہاں پہ آپ لکھ دیتے ہیں you reached at right place right now ٹھیک ہے اور یا یہاں پہ کوئی offer special یہاں پہ add کر دیتے ہیں start کے اندر ہی کوئی call to action دے دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ bullet points کے اندر یا کچھ words کو highlight کر کے جیسے کہ wordpress کی کوئی service ہے یا SEO کی service ہے اس کے اندر آپ اپنے client کو کیا کیا service جو ہے وہ دینے جا رہے ہو وہ آپ اس کے اندر اگر explain کر دیتے ہیں تو it's well and good یہ آپ کو idea کیسے ہوگا کہ کس طرح کی میری ہونے چاہیے اور at least end کے اندر آپ call to action دے دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ money back guarantee یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ customer satisfaction my priority آپ یہاں پہ add کر دیتے ہیں تو ایسے کیورڈ آپ کو بہت زیادہ benefit provide کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جن کیورڈز کا ہم نے ذکر کیا تھا دو کیورڈ کے گینس میں rank ہونا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر بھی مختلف synonym کے ساتھ ٹھیک ہے ان کیورڈز کو اس description کے اندر میں update کروں گا کیونکہ میں یہاں پہ کیا چاہتا ہوں اس کی ranking چاہتا ہوں تو آپ نے service کو explain کرتے ہوئے یہاں پہ وہ ساری کی ساری چیزیں explain کرنی ہیں اور یہاں پہ یاد رہے کہ 1200 کریکٹرز تک آپ جو ہے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو آپ چار سے پانچ لوگوں کی جب copy کریں گے اس کو read کریں گے اس کے بعد آپ اپنی جو ہے word کے اندر ایک description بنا لیجے گا لیکن means to say کہ اس کے اندر بھی وہ کیورڈ ہونے چاہیے next ہوتے ہیں frequently asked questions آپ خود سے ہی سوچ لیں کہ اگر میں یہ service دے رہا ہوں تو اگلے بندے کے میرے ساتھ کیا کے questions ہو سکتے ہیں means to say کہ میں اگر کوئی چیز sell کر رہا ہوں تو جو بھی میرے پاس آتا ہے وہ اس چیز کے بارے میں پوچھتا ہے کہ SEO کے اندر آپ کون سا کام کر رہے ہو اب SEO تو بہت بڑی ہے ٹھیک ہے اگر میرا content optimize نہ ہوا تو کیا آپ مجھے پیسے واپس کروگے ٹھیک ہے آپ کو کس طرح سے access چاہیے میری website کی ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے different طرح کے بنائے ہوئے ہیں اب یہاں پہ خود سے question اور خود سے آپ answer بناتے ہو means to say کہ آپ کوئی سی بھی geek دیکھ لیں ان کے خود سے FAQs انہوں نے بنائے ہوئے ہوں گے FAQs اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر بھی ہمارے keywords repeat ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی اس طرح سے اپنے FAQs وہ بنا لیجئے گا اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ requirements کے اب requirements section میں جو data آپ نے اس سے لینا ہے just like یہ آپ resume writing کا کام کر رہے ہیں اور اس کی service یا geek بنانے جا رہے ہیں تو جب client order دینے لگتا ہے تو اس کو یہ requirement section show ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اندر explain کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپنی پرانی CV پڑی ہوئی ہے تو آپ مجھے وہ send کر دیں تا کہ میں اس کو optimize کر دوں یا اس کے keywords اس کے اندر use کر دوں یا اس کے علاوہ آپ اپنا سارا کا سارا data جو بھی آپ کا academic ہے یا professionalism سے related ہے وہ سارا کا سارا data آپ مجھے send کر دیں تا کہ میں آپ کی ایک perfect CV بنا سکوں یا یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ CV سے related آپ تمام data مجھے send کر دیں تو یہاں پہ ہمیں add کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی تمام details ABC میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 400 words کا آپ کو یہاں پہ add کرنا تو requirement بھی آپ کو بنانی ہوگی اس کے بعد بات کرتے ہیں gallery images کی تو gallery image جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو بہت attractive جو ہے وہ بنانا سکھائی دیکھیں کوئی بھی image ہے آپ کی وہ service کو اچھے سے explain کرتی ہو آپ کے ساتھ photo لگی ہو یہاں پہ 3 images چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے دوسری اور تیسری image آپ کے کام کو define کرتی ہو جس لائے کہ آپ یہاں پہ on page SEO کرتے ہیں تو second میں آپ coding وغیرہ کو دکھا سکتے ہیں یا جو جو اس کے اندر آپ کر رہے ہیں meta title, meta tags, description یا جو بھی update ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ search console سے related کام ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ define کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ویڈیو آپ نے add کرنی ہے ویڈیو آپ اپنی بنایا ہے تو زیادہ benefit ہے آپ کو ویڈیو 75 seconds کی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ 50 MB سے زیادہ نہ ہو اس کا جو size ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی آپ یہاں پہ audio بھی add کر سکتے ہیں اپنے talent کو show کرنے کے لیے کوئی attractive message آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے بھی میں نے آپ کو یہ سارا کچھ سکھایا ہے یا previous lectures کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے میں نے Canva کے اوپر اور ایسے free tools ہیں جن کے اوپر آپ کو thumbnail بنانا سکھایا ویڈیو بنانا سکھایا تو آپ وہاں پہ move up ہو کے ان کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ portfolio کے بات کریں تو آپ یہاں پہ portfolio بھی add کر سکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ جس یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ resume writing لکھیں آپ کو یہاں سے idea ہو جائے گا اب یہاں پہ کوئی سی بھی service آپ open کر لیں just like یہی service آپ open کر لیں تو کسی کی بھی آپ نے service کو copy نہیں کرنا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ picture ہو رہی ہیں ان کی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ gigs کو open کر لیں گے تو آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا اب یہاں پہ بات کی جائے کہ اگر آپ ساری کی ساری چیزیں اس کو provide کریں just like 3 gigs audio and 3 thumbnails and 1 video and 2 file of portfolio in form of pdf تو زیادہ اچھے طریقے سے ranking اس کی ہو جاتی ہے تو یہ کچھ pre requisite چیزیں تھی یہ آپ word file کے اندر اپنی بنا کے لائیے گا اس کے علاوہ جو content ہے آپ کا وہ بھی folder کے اندر ہونا چاہیے just like 3 audios 3 images and 1 video یہ ساری ساری چیزیں اگر آپ کے پاس ہوئی تو آپ کی جو آپ gig بنانے جا رہے ہیں اس میں آپ ranking کے chances آپ کے بہت زیادہ ہوں گے اور تھوڑے time میں آپ ranking کر جائیں گے ایسے نہیں ہے کہ start کے اندر یہ ranking کر جاؤ تو اس کے بعد ہم gig بنانا سکھیں گے gig بنانے کے بار ہم اس کو optimize کرنا سکھیں گے اب ہم نے technical SEO کی ہے یا keyword research کی ہے اس کے بھی حاب پہ ہم نے gig بنانا یا gig کو کیسے بنائی جاتا ہے اس کو analyze کی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اتنا سا کام اس کے اندر کی ہے تو I hope کہ آپ سب کو یہ سمجھ آیا تو dear student اگر تو آپ کو کوئی question ہے یا اگر آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہو تو comment section کے اندر جو ہے وہ لازمی بتائیے گا اور اس کے لابے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کتنی keyword search کر لی ہے تو comment section کے اندر بتائیے گا اور کون سے keyword آپ use کر رہے ہو اس کے بارے میں detail سے آپ comment section کے اندر بتائیے گا تو میں آپ کو comment کر کہ بتاؤں گا کہ آپ کے tags وغیرہ کیسے ہیں تاکہ اسی کی بیس پہ آپ کی رینکنگ ہونی ہے اور یہ جس آپ ایک بار کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ اسی